دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جو تشیر گنیت پکشن ہے آکاشی پینڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹرومیورٹی فیلڈ کے مومنٹ کو کنکلیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی یعی زیادیوں کی تو بتا دو کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ تیس تاریخ کو سورو دے سے دو پہر ایک بچ کر بیس منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کی سارے کام بنانے والی یوگ کی تو آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ تیس تاریخ کو دو پہر بات تین بچ کر بارہ میٹ سے پوری رات پار کر کے اکتیس تاریخ کو پورا دن اور پوری رات رہے گا اس قرم میں آئیے اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیبریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شروع ہو چکا ہے اور یہ مہورت صبح سات بچ کر تیرہ میٹ پر شروع ہوا تھا اور دو پہر دو بچ کر چالیس منٹ تک رہے گا ساتھی شام چار بچ کر پچپن میٹ سے پانچ بچ کر انتالیس منٹ تک رہے گا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ محورت کل صبح سات بچ کر بارہ میٹ سے شام سات بچ کر گیرہ میٹ تک رہے گا آج نیا بزنس شروع کرنے کے لئے کوئی اچھا محورت نہیں ہے اب یہ محورت تیس تاریخ کو صبح دس بچ کر چھیلیس میٹ سے دس بچ کر اٹھاؤن منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج کوئی اچھا محورت نہیں ہے اب یہ محورت تیس تاریخ کو صبح سات بچ کر گیرہ میٹ سے دس بچ کر چھون منٹ تک اور دو پہر بارہ بچ کر انتیس منٹ سے شام سات بجے تک رہے گا کسی انڈسٹرل انسٹیوشن میں لیندیل کرنے کے لیے آج اچھا مہور تو صبح نو بچ کر پائی تالیس منٹ سے دو پہر دو بچ کر چالیس منٹ تک اور شام چار بچ کر پچپن منٹ سے پانچ بچ کر انتالیس منٹ تک رہے گا آج سیزیریان آپریشن کرانے کے لیے اچھا مہور تو صبح نو بچ کر پائی تالیس منٹ سے دو پہر دو بچ کر چالیس منٹ تک اور شام چار بچ کر پچپنے میٹ سے پانچ بچ کر انتالیس منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی وہن خریدنے کا مند بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل صبح سات بچ کر بارہ میٹ سے رات نو بچ کر انتیس منٹ تک رہے گا آج کوٹ کا چہری کے اندر کسی معاملے میں درخواست دینے کے لیے اچھا مہورت صبح نو پائی تالیس سے دو بہر دو بچ کر چالیس منٹ تک اور شام چار بچ پن سے پانچ انتالیس تک رہے گا اگر آپ کو جوب جوئن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت اولتی تاریخ کو دو بہر بارہ بچ کر تیس منٹ سے شام سات بچ کر چار منٹ تک رہے گا اگر آج کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھا مہورت ہے صبح نو بچ کر پائی تالیس منٹ سے دو بہر دو بچ کر چالیس منٹ تک اور شام چار بچ کر پچ منٹ سے پانچ بچ کر انتالیس منٹ تک پروپارٹی کی خرید فروخت کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت تیس تاریخ کو دو بہر بار تین بچ کر بارہ میٹ سے شام سات بے تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومیرٹی فیلڈ کچھانوں کے لیے نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس اشوبہ کرانتی سامنے سے ایک نیگیٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اسے چانوں طرف نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوہ کارے کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں ہے اب یہ اشوب سمائے 28 تاریخ کو رات بارہ بچ کر تیرہ میٹ پر رہے گا ویسے تو اسے سبھی راشیاں پروبائیت ہوں گی لیکن کارک، تولہ، دھنو اور مکر راشیاں ویشے شروب سے پروبائیت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ میٹ پہلے اور بارہ میٹ بعد تک کوئی بھی شوہ کارے نہیں کرنا چاہیے